سفر لاور شہر پنجاب کے ابھی تک نتائج مکمل نہیں ہوئے بلکہ اگر یوں کہیں کہ تھوڑے بہت بھی نہیں آئے تو غلط نہیں ہوگا جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تک نتائج بھی پسے ہوئے ہیں جہاں رات گئے پسے ہوئے تھے اب تین چار چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو رات گئے بلال پنوزرداری صاحب نے ایک دعویٰ کیا اور ایک دعویٰ مسلمی قنون نے آج صبح صبح جیسے ہی میں جاگہ نیند سے اور حسب معمول ٹویٹر یا ایکس پر گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک مسلمی قنون کی مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں ترجمہ نے مسلمی قنون کی ان کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلمی قنون جیت رہی ہے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے مضبوط پوزیشن میں ہے اور پنجاب اور مرکز میں مسلمی قنون حکومت بنائے گی لیکن جو ریزرٹس آ رہے ہیں اس میں مسلمی قنون جو ہے وہ بہت جگہوں پر انیشل ریزلٹس ہے اور شاید یہ پہلی بار ہوا ہے یا پھر یہ دوسری بار ہوا ہے پہلے وہ یہ تھا کہ آٹی ایس بٹھانے کے لظامات لگے تھے یہ دوہزار اٹھارہ میں اور اس بار ای ایم ایس بٹھانے کی لظامات لگائے جا رہے ہیں پہلے لظامات لگے کہ عمران خان کے حق میں آٹی ایس بٹھا بیٹھا تھا اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں اس بار جو ہے وہ بدلہ لیا گیا ہے اور بدلہ یہ لیا گیا ہے کہ آٹی ایس بٹھانے کا بدلہ ای ایم ایس کو بند کر کے لیا گیا اور پھر ریزلٹ جو ہے وہ روک دیے گئے بہرحال شکوک و شبات جو سیاسی پارٹیاں اپنی جگہ کرتی ہیں لیکن سوالات تو ہمدی اٹھا رہے ہیں میرے سامنے بھی سوال تھا رات میں مختلف ٹی وی چینل کی نشریات میں تھا وہاں میں یہی سوال کر رہا تھا کہ اگر تھرپارکر جو سندھ کا دور دراز علاقہ ہے جہاں روڈ انفریسٹرکچر اتنا بہتر نہیں ہے جتنا لاحور میں ہے اگر میرا علاقہ دادو جو ہی جہاں انہیں دو سو اٹھائیس کا ریزلٹ رات آ چکا تھا ایک دو بجے تک اور وہاں پر پیوز پارٹی کے رفیق جمالی جو ہے وہ اپنے مخالف امدال لغاری کو شکست دے چکے ہوئے تھے زیادہ تر ہلکی وہ حلکوں کا یعنی اتنا ریزلٹ آ گیا تھا کہ کہہ سکتے تھے کہ وہ ریزلٹ جو ہے وہ اپنا حتمی شکل اختیار کر چکا تھا اسی طرح مرادلی شاہ صاحب کا جو ہلکہ ہے اپنا سیون کا وہ ہلکہ بھی دور دراز علاقوں پر ممنی ہے اس میں کئی پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جو بلوجستان کی سائٹ پر جاکے لگتے ہیں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جو جہاں پہ جس کو پہاڑی ایریہ کہہ سکتے ہیں تو وہاں کا ریزلٹ آ گیا تھا تو کراچی کا ریزلٹ کیوں نہیں آیا سوال تھا لاہور کا ریزلٹ کیوں نہیں آیا سوال تھا کہ لاہور اور کراچی جہاں پر شہر کے اندر ہی سارے پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں سوائے کوئی ملیر کے کچھ ہلکوں کے یا ایسی طرح لاہور کے کچھ ہلکے جو ہے وہ بھی اتنے دور نہیں ہوتے کہ ریزلٹ جو ہے وہ لیٹ ہو جائے بارہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے تک ریزلٹ نہ آئے یہ سب سے بڑا سوال جو اٹھایا جا رہا تھا کیونکہ جو آروز ہوتے ہیں پرزائنگ آفیسرز ہوتے ہیں انہوں نے ریزلٹ لے کر جانا ہوتا ہے آرو کے پاس اب اگر ہم دہی لاکھوں میں چلے جائیں تو کئی کئی ایسی بھی پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں جہاں سے آرو جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے کی دوری پر ہوتا ہے لیکن شہر کے اندر چاہے وہ لاہور ہو چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ فیصلہ باد ہو چاہے وہ راولپنڈی ہو ان شہروں کے اندر جو آروز اور ڈی آروز کا فاصلہ ہے وہ منٹوں کا ہوتا ہے کئی آدھا گھنٹہ کئی میکسیمم پونہ گھنٹہ ہوگا اگر کراچی جیسے اجگر شہر کی بات کرے گی لیکن لاہور شہر تو بلکل کراچی کے مقابلے میں اس وطن چھوٹا شہر ہے تو یہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگے گا لگا لیں اگر فرض کر لیں کہ شہر سے ذرا جو اپنا باہر کے نواہی علاقوں کے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ فرق ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ لاہور کا ریزلٹ جو ہے وہ کل پانچ بجے پولنگ اسٹیشنز پولنگ کا ٹائم ختم ہوا ہے اور ابھی تک لاہور کا نزیدہ نہیں آرہا یہ چھمبے کی بات ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں اور دوسری بات کیونکہ کل جب انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا تب بھی سوال کیے جا رہے تھے تب بھی سوال ملائے جا رہے تھے تو بہرحال الیکشن کمیشن نے ان کا جو کردار رہا ہے اب تک اس پر کم ہی سوال اٹھیں اس سوائے پی ٹی آئی کی جانب سے لیکن اب یہ سوال پی ٹی آئی والے اٹھا رہے ہیں دیری کی انصاف کے ٹوٹر اکاونٹ پر چلے جائے ہمیں دیکھ رہا تھا اماد ازر کے ٹوٹر اینڈل پر کہ جی شہری آر افریدی پہلے اتنے نمبروں سے جیت رہے تھے اب شہری آر افریدی اتنے نمبروں سے پیچھے آ گئے ہیں اور وہ مختلف ٹی وی چینلز کے ریزلڈ بھی شیئر کر رہے ہیں تو یہ جو شکوک و شبہات ہیں ان کو کم از کم کرنا ہوگا الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نہ صرف انتخابات صاف شفاف ہو بلکہ صاف شفاف نظر بھی آنے چاہیے نہ صرف پولنگ بے سیکیور ہونا چاہیے بلکہ پولنگ بے کے بعد جو نتائج کی قیمتی ہے اس پر بھی الیکشن کمیشن بطور منصف بطور امانت دار بطور دیانت دار جن کے پاس امانت پڑی ہوئی ہے وہ اس کا پہرات ہے ورنہ شکوک و شبہات جو ہے اوپر جاتے ہیں اب میں آتا ہوں جو دعوے ہیں ظاہر ہے جب تک مکمل ریزلٹ نہیں ہے تب تک تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے میں جو پرڈکٹ کرتا رہا تھا یا جو اندرادے لگاتا رہا تھا اپنے سیاسی سوچ بوچ کے مطابق جو الیکشنوں کو سمجھتا آ رہا ہو اس میں مجھے جو لگ رہا تھا تو نتائج اس کے قریب تر ہے میں کہتا تھا کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گئے کل نواز شریف صاحب نے کہا کولیشن گورنمنٹ سے توبہ خدا کا واسطہ میرے سامنے کولیشن گورنمنٹ کا نعم نہ لے پر سورات کو شاہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی تمہارا وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہوں گے ہمارے وزیر اعظم ہم پھر کچھ اور حکمت سے اپنی بنائیں گے سادہ اقصیدیت سے ہمارے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے اچھا کل ہم نے ان دونوں اسٹیٹمنٹس کا کی جو تشریح تھی یا اس کا جو تجزیہ تھا وہ کسی اور انداز میں کیا تھا کہ نواز شریف صاحب اور شاہباز شریف صاحب اسٹیپلشمنٹ پر پریشر ڈال کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کو بورانوں سے نکال سکتے ہیں تو پھر آپ کو نواز شریف کو سادہ اقصیدیت دینا ہوگی ہم یہ سمجھ رہے تھے اچھا اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ جو ریزلٹ کا رکنا ہے اس کو ان اسٹیٹمنٹس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں مسلمی دور کے مخالفین کچھ تجزیہ کار بھی جوڑ رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ریزلٹ ہے وہ کیوں اپنا ڈیلے ہو رہا ہے کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ بندوبست کیا جا رہا ہے میاں نواز شریف کے لیے سادہ اقصیریت کا یہی بات نواز شریف صاحب نے دوہزار تیرہ کے انتخابات کے پولنگ کے بعد نتائج جب آ چکے تھے آدھے سے زیادہ ملک سے تو اطلاعات کو گیارہ سوا گیارہ بجے اپنے گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے سادہ اقصیریت نہیں چاہیے مجھے واضح اقصیریت چاہیے تاکہ میں بڑے بڑے فیصلی کر سکوں تو جو اب بھی اس سٹیٹمنٹ کو کل اس طرح اس کی تشریح کی گئی اس طرح اس کا تجزیہ کیا گیا لیکن جو ریزلٹ آئے تو اس کے بعد جو مجھے لگا کہ اس کا نیگٹیو امپیکٹ گیا ہے مسلم لیگ روڑ کے ووٹر کے اوپر آپ ڈیورنگ پولنگ یعنی گیارہ بارہ بجے اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نواز شریف صاحب کہ مقنود حکومت سے میری توبہ خدا کے واسطے مقنود حکومت کا نام نہ لیں یہ سوال کیا تھا عاصم نسید صاحب نے اور ان کو انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ جوڑ کر نواز شریف صاحب نے خدا کے واسطے مقنود حکومت کا نام نہ لیں میرے سامنے تو جب یہ پیغام جاتا ہے یہ جب لیڈر بات کرتے ہیں کہ مجھے میرے سامنے مقنود حکومت کا نام نہ لیں تو اس میں ایک میسج ان کے ووٹر کو یہ بھی جاتا ہے کہ شاید ان کی حکومت نہیں بن رہی اگر ووٹر کو یہ میسج جائے تو دو اس کے ریئیکشن ہو سکتے یا تو ووٹر یہ کہے گا کہ لیڈر میرا کہہ رہا ہے کہ میں مقنود حکومت نہیں بناوں گا تو ہم نکلیں میکسیمم اور ووٹ کاسٹ کریں دوسرا یہ جاتا ہے کہ لو جی سارڈی حکومتیں آنی نہیں اے میں کیوں اپنا چھٹی خراب کریے پاگے شاہے کھاؤ تے لسٹی سے زی پیو تو سکون مارو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لونلی کا ووٹر جو ہے وہ الیکشن کے عمل سے ذرا دور ہو گیا لا تعلق ہو گیا اور پھر تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ نکلا بہت بڑی تعداد میں نکلا جس کیلئے میں ہمیشہ ایک بات کرتا رہا کہ جی پی ٹی آئی کا ووٹر نکلے گا تو سرپرائز آئے گا اور بہت بڑا سرپرائز آئے گا پھر جتنی پلاننگ ہے جتنے ممصود ہیں جتنے پروجیکٹس ہیں وہ پھر ڈسٹرپ ہو جائے گی اگر دھرے کے دھرے نہیں بھی رہتے تو وہ اکارڈنگ لی یعنی جس طرح بنائے گئے اس طرح نہیں چلیں گے یہ میں گزارش کرتا رہا تھا تو ابھی تک تو صورتال کنفیوز ہے مسلمی قرون کہ مریم مورنگ زیب صاحبہ کا دعویٰ اپنی جگہ اب ایک اور چیز میں آتا ہوں ان دعویٰ کے اوپر جو مریم مورنگ زیب نے کیا ہے اور ملاو الگوٹو نے کیا ہے لیکن ایک اور چیز جو میں ایک بطور پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ تھے بطور سیاست کا مشاہدہ کرنے والے جنرلسٹ تھے اور میں ایک بات پریقین رکھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ آپ بوٹر کو نہیں دھرا سکتے آپ لیڈر کا ہاتھ مرور سکتے آپ کینیڈیڈ کا ہاتھ مرور سکتے آپ لوگوں کی وفاداریاں بدلوا سکتے وہ لوگ جو الیکٹ ہوتی ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں جو پرومیننٹ ہیں لیکن جو گلی گلی گھر گھر بیٹا بوٹر ہے وہ پولنگ ڈے پر آپ سے اس کا بدلہ لے سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی طاقت اور لوگوں کو میں کہتا تھا کہ خوف کی لمبی عمر نہیں ہوتی ہے خوف کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے اگر نومبر میں انتخابات کروالی جاتے تو نتائج کچھ اور ہوتے ہیں نومبر کے بعد انتخابات جو چھ مہینے کے بعد انتخابات کروائے گئے امران خان اپنا میڈیئیم کی حکومت ختم ہونے کے بعد تو بہت بڑا وقت مل گیا امران خان صاحب اور نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے کے بعد اکیس اتوبر کے بعد جا کر گھر بیٹھ گئے وہ پبلک میں نہیں گئے وہ عوام میں نہیں گئے میں کہتا رہا کہ میاں صاحب جب تک آپ عوام میں نہیں جائیں گے آپ کی وہ پاپولیٹی واپس نہیں آئے گی اور آپ پی ٹی آئی کے ووٹ کو امران خان کے ووٹ کو کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے نتیجہ ظاہر آپ کے سامنے ہے اسی طرح ہوگا میاں صاحب نے چند جلسے کی ہے بے شک کو بڑے جلسے تھی بے شک ہمارے کچھ دوست یہ سمجھ رہے تھے کہ آخر میں آکے میاں صاحب چھا گئے لیکن میں وہ چیز باہر نہیں کرتا تھا میں نے اپنے ویلوگ میں بھی بات کی ہے میں نے بیٹھک میں بیٹھ کے بھی بات کی ہے میں نے ٹی وی ٹانسمیشنز میں بھی ہی بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کو نکلنا چاہیے تھا اب ہو سکتا ہے کہ جب ریزلٹ پورے آ جائیں گے تو میاں صاحب سادہ اکسیریت والی سائل پر چلے جائے ہو سکتا ہے یہ امکان موجود ہے بھی ریزلٹ مکمل نہیں ہے لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے اور مسلم نیگ گروہ کے کیمپس کے اندر جو مایوسی ہے وہ بتا رہی ہے کہ نہیں شاید سادہ اکسیریت نہیں مل رہے مسلمی کو اب میں آتا ہوں جو لاول بھٹو کا تاواہ ہے وہ تاواہ انہوں نے یہ کیا رات گئے ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی ہمارے امیدوار جو ہے وہ بڑی انہوں نے اچھی پرفارمس دی ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار حوصلہ افزارہ ہمارا الیکشن اور ہر جگہ پر اور اپنا جو آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کے امیدوار آزاد امیدوار وہ بھی بہتر کارکردگی دکھاتے نظر آ رہے ہیں اب یہ والی سٹیٹمنٹ یہ والا ڈوئٹ ظاہر کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی نظریں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اوپر ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار آزاد امیدوار میں نے تو کہیں نہیں دیکھے مجھے تو نہیں پتا کلیکشن میں کہیں پیپلز پارٹی کے آزاد امیدوار پنجاب میں یا خیبت خامی حمایت آزاد امیدوار کھڑے ہو ہاں ایک بات جو میں مسلسل کیتا آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ووٹرز کے ساتھ پی ٹی آئی کے کینی ریڈ کے ساتھ گٹ جوڑ کر سکتی ہے اندر خاتے مفیہ گٹ جوڑ کر سکتی ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ ایسے کینی ریڈز مینج کیے ہو کہ جو پیپلز پارٹی میں الیکشن سے پہلے آنا نہیں چاہ رہے تھے تاکہ عمران خان کا جو ووٹ ہے وہ ان کو ڈیمیج نہ کریں کیونکہ وہ پھر ان کی نفرت میں چلا جائے گا وہ تو لہٰذا وہ ووٹ لے لے عمران خان کا پی ٹی آئی کا اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے پیپلز پارٹی میں جانے کا تو ایسے ہو سکتے ہیں کچھ کینی ریڈز ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو ہو سکتا ہے بہت کم ہو لیکن ایسے امیدوار ملک بھر میں ہو سکتے ہیں تو بلاول بھٹو ان کی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ فیبلز پارٹی کے امائیت یافتہ آزاد امیدوار اب وہ کتنے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے آسف زرداری صاحب رات ریزلٹ آنے کے بعد جب ان کو نظر آیا انتخابی جو ٹرینٹ سے ریزلٹ کے وہ بتا رہے ہوتے کہ ملون لیگ سادہ اکثیریت لے سکتی ہے تو پھر آسف زرداری صاحب نوار شاہ میں سکون کرتے چل کرتے چائے شاہ پیتے کافی شاہ بھی پیتے اور بیٹھ کر اپنی لمبی پرسی پر مساجر ساج کرواتے اور پھر پلیننگ کرتے کہ اب سندھ میں حکومت میں سازی میں کیا کرنا ہے اور سندھ سے جو لوگ میکسیمم ریزلٹ پارٹی سے ہٹ کے جو جیتیں گے گراچی سے ان کو کس طرح اپنے ساتھ ملانا ہے تو زرداری صاحب یہ پلیننگ کر رہے ہوتے لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں کی حاصل زرداری نے بلکہ حاصل زرداری صاحب جو ہے وہ اسلام آباد چلے گئے اور اسلام آباد جانے کے لیے ان کے بعد جو سمجھا گیا جو کہا گیا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں وہاں حساب کتاب لگائیں گے جو طاقت و رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے ان کو کہیں گے کہ بھائی دیکھیں ہرمیان صاحب تو عویزہ آپ بہت کے دکھا رہے ہیں جو بلاول بھٹو کہتے رہے ہیں بیگوز پارٹی نے یہی کوشش کی ہے نا کہ پی ٹی اے کی ووٹر کو بھی ڈرائے رکھیں نواز شریف سے اور اسٹیبنشمنٹ کو بھی نواز شریف سے ڈرائے رہے ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں بیٹھ اے کی ووٹر کو کہ یہ جیت کر آئے تو آپ کی خیر نہیں اسٹیبنشمنٹ کو کہتے رہے ہیں کہ تین بار پہلے آپ اس کو لائیں تین بار پہلے آپ سے لڑیں اب دوبارہ اگر ان کو لائیں گے تو یہ آپ سے لڑیں گے لہٰذا ان کو آپ مجدتوائیں ہم ہیں نا تو پیپلز پارٹی عاصف زرداری صاحب یہی اپنا پیشن لے کر اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں اب اسلام آباد سے ان کو کیا بلکہ اسلام آباد اور اسلام آباد کی گلدو روابیں ان کو کیا ریسوانس ملتا ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے نتائج ابھی اتنے نہیں آئے کہ بندہ کیسا کہ مرکز میں کیا نون لیگ واقعی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے سندھ بلکل کلئر ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سندھ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس کے لیے آپ پر ڈک کر سکتے ہیں کہ وہ کس کو اپنا منڈریٹ دے گا خبر پکتون خواہ کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ خبر پکتون خواہ میں پی ٹی آئی کا زور ہے اور اب پی ٹی آئی وہاں پر اپسٹ کر سکتی ہے تو خبر پکتون خواہ میں یہی ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے بڑے بڑے برچ اُلٹ دیئے ہیں جتنے بھی سختیاں تھی تو پتا چلے گا لیکن اب کنفیون ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں راجہ پریسٹر کی سیٹ وہ نکال گئے ہیں دوبارہ گلانی فیملی تینوں علی موسیٰ کے چاروں بلکہ علی موسیٰ گلانی بلکہ پہلے تو عبدالقادر گلانی بلکہ ان سے بھی پہلے یوسرزہ گلانی عبدالقادر گلانی علی موسیٰ گلانی قومی اسیمبلی کی سیٹوں سے ابھی تک اطلاع کے مطابق کامیاب ہوئے ہیں حیدر گلانی سبھائی 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 کامیاب ہوئے ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی کو بلوچستان سے اب تک دو سیٹیں جو میں رات گیا تک ریزل دیکھ سکا تھا دو سیٹیں قومی سیمبلی کی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ وہاں پر پیپلز پارٹی ایک تو سرفاغ مکٹی کی او سیٹ چیت گئی ہے اور جنرل عبدالقادر بلوچ وہ بھی پیپلز پارٹی سیٹ سکر کر لے گی تو بلوچستان سے پیپلز پارٹی چند سیٹوں پر آ سکتی ہے قبر پختون خواہ سے جو امکان آتی پیپلز پارٹی کی سیٹس آنے کے وہاں تو جو ہے وہ لوگوں نے پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کی طرح رفعی نہیں کیا سب کو بڑے بڑے مارجن سے وہاں پر شکست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تبارہ آج کلیر ہو جائے گا کون اسلام آباد کے تخت پر بیٹے گا کون لاہور کے تخت پر بیٹے گا آزاز ارکار کس کے ساتھ جائیں گی قبر پختون خواہ کا کیا ہوگا اور بلوچستان میں کس کی حکمت بنے گی اب تک ہی لیتنا ہی اللہ حافظ